اسلام علیکم اس کی سٹوری لائن بہت ہی اچھی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے انسان جو ایک مسجد کا امام ہے اور پھر اس سے ایک گناہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے عہدے سے فارغ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد طویل جد و جہد کے بعد وہ اپنا مقام حاصل کر لیتا ہے اس نوول سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر ہم گناہ کر بیٹھیں تو پھر معافی کا ایک پروسس ہے اس سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے جیسے انسان نے غلطی کی تو وہ جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا جب انسان نے معافی مانگی اسے معافی تو ملی لیکن اب جنت تک اس کی رسائی ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی اللہ نے ایک پروسس رکھا کہ اب انسان اس سے گزر کر جنت پا سکتا ہے نمبر فور بھی جو ناول ہے اس کا نام ہے پیار کا پہلا شہد اس کے مصنف مستنصر حسین طرر آپ کو اس ناول میں پیارس کا سفر اور لازوال محبت پڑھنے کو ملتی ہیں ایسی محبت جو بہت معصوم اور نازک ہے نمبر تھوی پر ناول پانی مر رہا ہے دو ہزار اٹھارہ میں شائع ہونے والی آمنہ مفتی کی تحریر یہ تجرباتی سا ناول ہے مصنفہ نے اشرف المخلوقات انسان پر مقدمہ پیش کیا ہے یہ مقدمہ آبی مخلوقات کا اور جل پریوں کا ہے یہ اردو تحریر کا بیس ناول ہے نمبر ٹو پہ دو ہزار گیارہ میں شائع ہونے والی خالد جاوید کی تحریر موت کی کتاب جس میں انہوں نے انسانی زندگی کے بارے میں بتایا ہے کہ انسان کی پیدائی سے لے کر اس کی ذمہ داریوں کو انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے لیسٹ کا آخری ناول خسوخہ شاک زمانی دو ہزار سترہ میں شائع ہونے والی ناول میں مستنصر حسین تارر نے پنجاب کی حس پرستی کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے آپ کے نزدیک اردو کا سب سے بہترین ناول کونسا ہے کمیٹس میں ضرور بتائیے گا